بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی کوکنگ آج ہم بنائیں گے نیو سٹائل پکوڑے یہ اتنے مزے کے اور اتنے خستہ بنتے ہیں کہ اس طرح کے آپ نے پہلے نہ کبھی بنائے ہوں گے اور نہ کبھی کھائے ہوں گے تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بال میں ہم ڈالیں گے گریٹ کے ہوئے حالو آدھا کلو حالو کو ہم نے گریٹ کرنا ہے کاٹنا نہیں بڑی کٹا ہوا پیاز اس میں جائے گا بڑے سائز کا ایک چوب کی مرچیں 6 سے 7 تھوڑا جس میں ڈالیں گے کٹا ہوا حرا دنیا اور کٹا ہوا پدینہ ٹماٹر اس میں جائے گا کٹا ہوا بڑے سائز کا ایک نمک چاہے گا آس بے زائز کا آدھا چاہے کا چمچ ڈال مرچ اس میں ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ نمک اور مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساپسے ڈالیں دنیا کو اوڈر ایک چاہے کا چمچ اور زیرہ اس میں ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ زیرے کو ہم نے ہاتھ پہ اچھی طرح سے مسل کے ڈالنا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک انڈا ڈالنے سے پکوڑے جو ہمارے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے میدہ تین کانے کے چمچ اور بیسن اس میں ڈالیں گے ایک پیالی یعنی کے وزن میں ایک پاؤ اب اچھی طرح سے انہیں مکس کریں گے اور پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالنا کیونکہ جب ہم نے سبزیوں کی کٹنگ کر کے ان کو واش کیا تھا تو واش کرنے سے تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں پانی کے بغیر ہی اچھی طرح سے مکس ہو چکا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ اور ادرک کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ان میں بلکل بھی نہیں ڈالا یہ بغیر پانی کے بلکل سیٹ ہو چکا اب ہم پکوڑے فرائی کرتے ہیں تو درمیانی آنچ پہ ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ ان میں ہم نے انڈا ڈالا ہے اگر تیز آنچ پہ انہیں فرائی کریں گے نا تو انڈے کی وجہ سے اوپر سے فوراں سے جال جائیں گے اور انڈے سے یہ سافٹ رہ جائیں گے کرسپی نہیں بنیں گے اب انہیں ہم چمچ کی مدد سے اوپر سے اچھی طرح سے دبا دبا کے پریس کریں گے تاکہ پکوڑے ہمارے چپٹے چپٹے اور خستہ بنیں جتنا انہیں ہم اوپر سے دبائیں گے پکوڑے اتنے ہی زیادہ کرسپی بنیں گے اور انہیں فرائی ہونے میں چھے سے سات منٹ لگیں گے چھے سے سات منٹ میں یہ بلکل فرائی ہو کر راڈی ہو جائیں گے تو دیکھیں پکوڑے ہمارے فرائی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کتنے مزیدار کلر فل اور کرسپی لگ رہے ہیں انہیں ہم نکار لیتے اور اسی طرح سے باقی کے سارے بھی فرائی کر لیں گے تو تیارہ جی بہت ہی مزیدار سے ہمارے نیو سٹائل خستہ پکوڑے آپ نے شام کی چائے کے ساتھ ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ